اور وزیر خارجہ نے سعودی معاشی پیکج کو کامیابی قرار دے دیا سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی کہتے ہیں سعودی پیکج بغیر کسی شرائط کے ملا جس سے معیشت کو سہارا ملا پیکج کے بدلے کوئی ایسا وعدہ نہیں کیا جو چھپائیں ہم کسی دوسرے ملک کی لڑائی میں حصہ دار نہیں بن سکتے ملک کی موجودہ صورتحال میں سب کو مل کر چلنا ہوگا قومی اسمبلی کا اچلاس وزیر خارجہ شاہ محمود قریشنی وزیراعظم عمران خان کے وفد کے ہمرا چین کے دورے پر اٹھائے جانے والی سوالات اور خچان کا جواب دے دیا کہا کہ چین کے دورے سے کوئی نقصان یا ملک کو دھچکا نہیں پہنچا حکومت نے چین کا دورہ کیا ہے سعودی عرب گئے ہیں اور کیا کر کے آئے ہیں اور بڑا انہیں ایک تجسس ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی جس سے آپ کو آپ کے مفادات کو آپ کے احساسوں کو اور پاکستان کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ بھی ہو سکتا ہے شاہ محمود قریشنی سعودی عرب سے ملنے والی معاشی امداد کا بھی تذکرہ کیا اور کہا کسی شرط کے تحت نہیں سعودی عرب سے مدد ملی تو ملکی معیشت کو سہارا ملا جو پیکج سعودی عرب نے پاکستان کی مدد کے لیے جو آفر کیا جو ایک difficult اور challenging economic situation ملی تھی اس میں وعدہ کیا ہے اس سے معیشت میں اور ایکانومی میں جو ایک غیر یقینی صورت حال تھی اس میں ٹھیرا اور پیدا ہوا ہے شاہ محمود قریشنی نے واضح کیا کہ ملک حالات اس نحج تک کیسے پہنچے سب کو اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے حکومت نے چین کا دورہ کیا ہے سعودی عرب گئے ہیں اور کیا کر کے آئے ہیں اور بڑا انہیں ایک تجسس ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی جس سے آپ کو آپ کے مفادات کو آپ کے احساسوں کو اور پاکستان کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ بھی ہو سکتا ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشنی نے مزید کہا کہ بدقسمتی سے یمن جنگ کی کیفیت میں ہے اور تقسیم ہو چکا ہے وزیر آزم عمران خان جمن میں امن کے لیے کردار ادا کرنا چاہتے ہیں پہلے نواز شریف نے بھی کوشش کی جو کامیاب نہ ہو سکی آج جو تصادم ایران اور سعودی عرب کے درمیان ہے اس کی مثال نہیں ملتی